سردار اکمال سردار ایسا ملنگ ڑھواج ماشاءاللہ بلکل چھوٹی جی بچے تو کنی ہے اسی جدو تسی ریڈیو تے آگے سو میں اصل تو میری فیملی سیاسی فیملی تھی اچھا تو یہ نہیں کہ نا بلکہ بڑکہ بڑا پیراک واقع ہے بیچے کہ میں جدو پہلی واہر انڈیا چھو نا واہر لے کے آیا نا واہ تے میری مائی آغدی کے پترہ آج تیرا پیوز زندہ ہوندہ نا تو میں سمجھا شاید امی آکوکہ بڑا خوش ہوئے آج تیرا پیوز زندہ ہوندہ نا تو بچہ ڈوب کے مر جاندہ کہ صاحب سے نی اسی کی کر دے پتہ تکیرے کما چلا گیا تو میں ستارہ سال دی عمر ریڈیو جوائن کیتا آہا تو اس وقت پھیرو پہلا سال ہی بڑا آہ اللہ تعالی نے عزت دیتی اور پہلے سال ہی ریڈیو ٹاپ کیتا پھر میں ماشاءاللہ ستارہ سال دی ایج تے سولہ یا ستارہ سال دی جڑی عمر اندی بڑی خطرناک اندی سال دی ایج میرا جڑا کریکٹر جڑا حالتاک لوکان دے دلانچ رسیا ہے وہ بابی دا کریکٹر سی لوکان دے دیکھ بابا ملنگی ہے اور اوہ آکے اوہ دی اوہ دی سارے چیدہ سکھیا ہے تو اوہ ہون تک حالتاک لوکان دے زین دیوچ ہو ہی بابا ہے اور اوہ بلک سے کہا رو بھی جاتاک تو ان کو بندہ ملنی لندہ فیزیکلی ملنی لندہ تو ان لائی ویکھنی لندہ ملنگی جڑا بندہ ہے ایک بہت بزرگ آدمی مچور انسان ہے بڑی اچھی ہوتا ڈیٹوں نے اور بڑے مزدار ٹونے کیے میں کہنا چاہتے ہیں سولہ سال دی سارہ سال دی عمر چوس ہی اپنا ریڈیو ایدر آگے تو اے عمر تے عشقرد لندی ہے بندے اس عمر چاہ کے سجے خبہ انہیں ڈی ٹریک ہو انہیں نے تو سی اے سولہ سال ہی نکل کے ایدر کی میں آئے بلکل بہت دار صاحب بڑی کمال کا لکی تھی اچھا ہویا انجا کہ جدو میں پہلے دن اوڈیشن دین آیا ریڈیو ہوتے نا اچھا اوڈیشن دین بسکلی میرا ایک دوست ہی ہو دے گا ایسی اچھا ریڈیو فیصلہ جدو سٹارڈ ایسی حلے ایف ایم ریڈیو نا اچھا ہویا انجا کہ جدو میرا ایک دوست نال سی تھی اوڈیشن دین آیا تو میں اندر آنی آنی آہو نال آیا میں اچھا ہون اندر اوڈیشن دے رہا تو میں باہر بیٹھا تو میرے کول ایک بندہ گزرے ہیں انہیں مچھا رکھے ہیں تو پورا پائی جیا تو میں نے کہا کہ بیٹا کیا نام تمہارا اور کسے ملنا ہے میں کہا جی میرا نام یاسر باس ملنگی ہے تو میں رضوان پہ ایدن آل آیا صحیح کہ دیکھ اچھا کہدار جی کہ ملنگی کی نہ ہو جا میں کہا جی میں مزیع میں شاعرہ تو میرا تخلص ملنگی ہے تو انہیں بیکیا نے کہا چھوٹا جام اڈا ہوا یارتے اوڈ میں نالک بہ گیا کہنا کوئی سنا آوئی اچھا میں کہا پہلی گیا لگ کہ میں کوئی بت شاعری نہیں کی تھی میں دسمی چوہ الحمدلللہ تینوری فیل ہو اچھا اچھا او پھر او نظمہ سنان لاپیا او جو دو نظمہ سنانیاں اے چیزاؤں یا انہوں نے کہا واہ 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 ٹھیک ہے انہوں نے کہا بیٹا تو اوڈیشن دیتا ہے میں کہا نہیں کہ میری ایج بھی نہیں میری سٹڈی بھی نہیں تی ایت بڑا مشکل کام میں آکے نا انہوں نے کہا بیٹا تو اوڈیشن دے تو بہت اگے جائیں گا نوید ورائی صاحب ادھو سیگے آکے ریڈیو دے انہوں نے پھر آکے اچھا 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 اللہ کے ملنگی صاحب تو یہ گال کیتے ہیں کہ میں ایت نال اس منڈے دے آیا سا کہ آہو نہیں آہو یعنی کہ میں ایت نال آیا سا میں آہو نہیں آہو سا بہنہ تو پتہ نہیں سی میری چندہ ٹائلنٹ ہے یا نہیں ہے ایم انہوں تو ایڈیشن گال تو ایک واقعی یاد آگیا کہ ایک گانہ ریکارڈ اور ایسی انڈیا چھے وہ دے میزیوڈیڈیٹر سن نوشاہ ساب نشاہ صاحب میزے ڈائیٹر سن تو وہ جدو ٹیک کر لگتے تھے ایک آواز جیڈی تھے وہ کو وخری جی لگ دی وہ تین چار وقت ریکارڈنگ رکھیوں نے کہ یار اے ڈب وچھ کورس دے منڈا بور رہے ہیں کوئی علیدہ جی آئے ایک کڑی آواز ہے تو ایک منڈے نے آج چکیا جی کس نے کہا جی اے منڈا ہے اے وچھ جنرل اکھی جی واز جیڈی نویکلی آواز ہے اے آواز ہے انہوں نے کہا تو یار باہر آیا ٹھیک انہوں نے کورس دے دیتا ہے وہ بڑے مایوس ہوئے کہ یار میں آتے چلو دیڑی لگ دی میں آتے کورس دے بیٹھا ہے ساں تو باچ پتہ لگیا کہ جی او جڈا منڈا سی او محمد رفی صاحب صاحب واہ 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 ٹیلنٹ جیڈا ہندہ ہے او بکھڑا لنوں نظرہ آئندہ بلکہ ایک اور میرا اللہ تعالیٰ ذات عزت دے نا لیے لیکن آہ ہویا ہے کہ میری پوری زندگی دیویچ میرے چاک فالٹ ہے کہ جی میری زبان چاہ لکنت ہے میں اردہ ہوا بولنا چاہ اللہ تعالیٰ نے اڈا کرم کی تھا کہ وہ جی بابیدہ کریکٹر سی او دیویچ چاہ میرا لکنت میرا ارنگ جی رہا ہے او انجھ لکی رہا ہے کہ وہ پتہ نہیں چلیا بلانگی صاحب دیکھو اے 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 ایک بڑا کرم ہویا اے کرم نہیں کرلے میں کہا رہا ہے کہ رب جدو چاہوے کسی دے ایب نوں او کرم کر کے تو انہوں ہٹ کرلے وہ جی رہا سٹائل سی نا وہ جی رہا وہ جی لکنت سٹائل بان گیا بلکل سی ٹھیک ہے وہ جی بابا باہم بول دا سکتا ہے میں کہا لاؤ جی بھائی نا بھی نا وہ کی حال چاہ لے ٹھیک ٹھیک ٹاک میں سکوٹر تباکی آمہ پیا پھول سپیٹا مچ باہم 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 کارکی آمہ پیا گوراچ نا پھول سلا آگیا پھول سر انڈا ہوئے سکوٹر روگ سکوٹر روگ تیرے سکوٹر دی باتی کوئی نہیں باکیا گا آٹھ جا پیش آٹھ جا یہ دے برے کبھی کوئی نہیں یعنی کہ او بابا جی رہا جی رہی او بولنا اچھا او آڑ آڑ کے جی رہا سی نا بیچے او سٹائل ہی بان گیا دے بیچے دیکھو بیعت انداز ہے کہ تس ہی ہونا خوش نصیبہ چوکے جس رہا کے ساڑے بڑے بڑے پاکستان دے اداکار نے مستفع قریش صاحب واہ واہ یہ کیونکہ سنٹو بلاؤں کر دے سنگ یہ آئیت ہیں انہوں پنجابی نہیں سے آندے اچھا آئیتک نہیں انہوں پنجابی نہیں آسکی کلیر نہیں کی لیکن وہ بھی ایک انہوں یاد کر کے ٹکا کے بولنا چاہدے میں جن دوں تن کیا سونہ ہے اللہ تعالیٰ نے انہوں نے ایسے ہی گلوں ہٹ کر دیتا تھا واہ 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 تے میرا مالک ہے چاہے تے ایب چیزت دے دوئے یہ کوئی پرابلم نہیں کی تے ملنگی صاحب اپنا بہت ماشاءاللہ تسی ریڈیو اللہ آئے عرصہ دراز ہو گیا منو بلکہ کئی سال ہو گیا میں آواز نہیں سنی یہ ریڈیو لاہور ہے یا یہ ریڈیو فیصلہ باد ہے تے تسی لوگاں نے فیصلہ باد ور کے شہر دے ویچے ایک تے ریڈیو نو زندہ کیتا ہے کہ تو اٹھا ریڈیو جڑا ہے ایف ایم میں بڑا سنے ہیں جاندہ ہے تے کہ جی میں ہمیں فیصلہ باد آیا سندھ اکواری اتفاق دی گال لے تسی شو سانا سن ٹائم دیتا ہے سانو آکے اس تو پہلے میں گلت آندا اس نے کہ گڑی دے ویچے ایک دن لائے تھے وہ بڑا مزا میں نو آنلاک پہ آیا تھے تے بہتا ہے رہے کہ کتوں ہیں مڈے کتے ہیں گئنے انہوں نے کہا جی فیصلہ باد تو شہد ہے میں کہا فیصلہ باد تو کتوں ہیں وہ تو میں تو ملیا نہیں سی تو اٹھا سا رہا نا نام اندوس ہے گئے میں کہا جی آرہے بڑی اچھی گال ہے بڑی اچھی ایفٹ ہے کہ اگرے فیصلہ باد تو انہوں نے اغاز کیتا ہے ماشاءاللہ بڑے لوگ ہو اللہ دی کسی میں توڑی ہیں میں کرنا تسی فن نو زندہ رکھیا ہے اور بڑی اچھی گال ہے ایک تے تسی شائر ہو تسی ہندوستان بھی گئے اچھا میں اچھا بلانا شائرہ اچھا میں کوئی چنگا شائر میری 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 ماں کھ دی ملنگی تیری چانو پاک لنگی تیر چکا ہم دی گال کوئی بھی نہیں ٹھیک ہے لیکن شائر ہی اس سے معنیت دعوانہ لکھائے کوئی شاکہ نہیں ماما کے پتر پو میں جنہیں مرضی مشہور ہو جن جو مرضی ہو جائے مان تو گالی یاد آگیا کہ میں ایک اید سی تکترے لیٹو گیا میں کارنا پاہنچ سکے میں جدو پاہنچے ہیں کچھ لوگ رستے ہی ملنوں نے کہا یار تو امینہ بہت پریشان ہے تو گلی جکھلو تھی تو ترنو پاہر کہ جد تک میرا پوٹر نہیں ہے میں میری کا دیگی تو میں اید کا دیگی پڑھنی میں ملنگی سے گڑی چھے اترے ہیں میری امینے جوتھی لاغنے میں نے جوتھیوں باہنی شروع کردیا تو میں سرچ کو آیا تھا میں جوتھیوں ہمارا تھا بندہ کولو لندر لندر کہندہ بس کر ماسی کہندہ ہے سردار کبال ہے ماں میری کہند گا نے بھی کڑا سردار کبال تھا تن چار اوڈ پی ہینے میں نے کہا یار جہا تو پائی تو کیوں یاد کرا رہے ہیں میں کڑا سردار کبال ہوں تے ماں ماں گینہ کو سردار کبال ایک 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 بولی ہے کہ یاد آگی کہ مان دعا دے مان دعا دے لب دہ پھر ناما کار بلا مان دے کیونکہ میں انہوں نے مان دعا مان دے تو دعا مان جا رہا ہوں دا نا باما جی تو دو پاہ میں جو مردی کے ایپ بھی ہونے پھر تھوڑیاں تھوڑیاں کھچانوی پاک لگتے ہیں تھوڑی تھوڑی پوٹھیاں میں صدیان ہوتی ہیں بے شک بے شک اچھے ملنگی صاحب تو اسی انڈیا بھی تشریف لگے ہیں میں ہاں میں کوئی بارہ ماری گیا انڈیا انڈیا پنجاب چی اے شائر گئے امرسر جلندر اوشیار پور پگوہڑا چندگیڑ اوشیار پور دیتی میری بہت یادہ لے آن کو کوٹ شام چراسی آہ اوتے میں لگ دے شامی شاہ صاحب بڑا بڑا میں لگ دے کافی دفعہ ہو دے بیچے جرادہ ملاء کے ایزا ہوسٹ ایزا کمپیر کردہ میں نے شرف آسر گیا دوزار تقریب پہلی بار دوزار ساتھ چھ گیا میں دوزار ساتھ چھے وہ دو انہوں نے کہا سی کہ اس اس پنجاب دے کلاکار فنکار کٹھے کرنے نے چڑھ دا پنجاب تے لیندہ پنجاب آیا ہے اس وقت دوہ پنجابان دے فنکار بھی تے پھر اوہ تھی بڑی اچھی ایک آنکر آشو چپڑا پھر انہوں نے تو میں کٹھے ملک کیسی اس میلے نو کٹی نو کی تا ماشا اللہ بہت اچھی کہا لے میں ہندوستان والے ویسے بھی ساڑے پاکستان دے شائرہ بہت پیار کردے نے کنکارانہ بڑا پیار کردے اس طرح سی بھی انہوں نے اور 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 یقین مانو آکر نے کہ میرے بہت سارے جو تھے کومیڈین دوست جیرے انہوں نے ملاک آتا ہوں یہاں تو وہ کہہ دے کہ یار ایسی تے پاکستان دیاں سٹیٹ ڈرامے دیاں سیڈیاں پھڑ پھڑ کسی تے گلہ لے دیاں نے ساڑے تا گلہ پہنچتے ہیں لیڈ نے اس وقت دے آنا ہے لیکن وہ بہت پیار کردے اسی طرح ہے کہ وہ بڑا محبت کرنے لینے ممی ایک فلم دے شوٹنگ دے گیا تھا میں انہوں بڑی محبت ملی وہ میں جس شوٹنگ کر رہا تھا تھن چار وری دو دا کافی آئی ہے وہ بچہ کوفی لیا کے جائے میں اتھر باس کر میں بڑی پی لی ہے وہ کہہ دا جی میں ہاں نہیں پیج رہا ہے میری ممی پیج رہی میں ممی کو پیج رہی کہہ دا ہوں ممی میری کہہ رہی کہ میرا پراہ پاکستان دعایا تھا اے ننہ کبھی میں پہندے کر گیا سے کوئی خیج رہا ہے بڑا پیار کرنا لے بڑا پیار کرنا لے میں کرنا چاہتا تھا کہ دیکھو اللہ تا کرم اے وے کے ساڑے پنجاب تھے کہ جنہیں ادھر شائر ہوئے تھے با 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 بلے شاہ سرکار پاکستان بابا فرید سرکار پاکستان شاہ فرید پاکستان حضر سلطان بہو سرکار میاں محمد بخش سرکار ادھر ہی ہوئی نہیں ٹھیک ہے جی وہ ایسا حوالی نا بھی جدوں آن دن انہوں بلکہ ایک تے شائر ہے بلکہ دوجہ لائل پور تو جنہ نا اور فیصلہ باہد ہے جی اچھا فیصلہ باہد تو اے تو بہت انسپائر نہیں یعنی کہ ایتھے دے فنکاران تو ایتھے دے لوکان تو اور جدوں تسی لائل پور دی ترتی دی جاندے ہو تو انہوں نے دیل دے بیچ ایک جنہوں نے کہ سنن دا ہوا آرڈی تیار ہو کر بیندے ہیں کہ یار لیل پور ہوا ہے وہاں ایک گارہ کو بڑی ہوئے گی اور سارا سرہ تھوڑے ساری بجات ہوئے آہ کیونکہ ماشاءاللہ تو اسی اصل سے لیل پور میں نے تھے سچی گلہ کر رہا ہے شرم جی ہو رہی اصل چی انٹرویو تھوڑا ہونا چاہتا سی اسی سے بچے آگیا اور اور ادا کرنا پڑتا ہے دیکھونے جی فیصلہ باد شایرہ مچو جی میں بری نظامی صاحب صاحب حیرت اکہ دن پر ہوا ہوا جانی مشکل جائی ہے ذوڑے دن آتا ہے آہے 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 تو تو محبتہ کی نہیں کوئی ہیں ہوئی 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 ٹھیک بیسے نا ایک شیع تے اکھاں دا ایک سیڈنٹ اچھے وی والویا اکھاں دا اکسیڈنٹ اچھے وی والویا لگ دا ہے اچھے میں نوں سچا پہ آ رہا ہے یہ کی مبتاں تھے بڑیاں آکے رہیاں نہیں اور اہو دہی اہو دہی اہو دہی چلا ہے میرے خیال علا کے نا کیونکہ میری جنی شاعری ایچے نا اصل سارے لوگ اس کر کے بھی کوڑیاں بوتیاں غصہ کر دیا کہ میری ساری شاعری زیادہ تر کوڑیاں دے خلاف رہی ہے خلاف ہو دی ہاں اوہ اس واسطے اوہ زیادی گانا تسری میرا خلافی تاری پلاننگ ہے تسری جان بھج کے کوڑیاں دے خلاف شاعری کر دیا کہیں گسے چاکے میں ایدنا تنے بڑھ گئی روان دی ایکن ایک دن کوڑیاں دے بارے چچا بولے گا کہ کوئی نے کوئی کوئی اچھی بول نہیں کریں اچھا میں کئی بار سوچیا اچھا نکھا دی لیکن میں بہت زوقات کسی جگہیں تھے منڈا گلٹی نظر نہیں ہوں دا میری پھروں ترکانی چھوڑیاں دی میں بہت مشکل ہوں دا مردان دینے مہندگی کر رہے ہو میں بہت بہت زیادہ میری کوشش پوری ہے لیکن پھر بھی کتنے کتے اگر اکدی چیز آگے جاوے تلاکہ لے ورنہ میری موست ہی جگہ نہیں وہ کڑیاں دے خلافی رہی ہے ویسے آگے اللہ نے ہو گئی میں کوئی جان کے بھی لکھی آگے نا اچھا تے پھر جو جی تو اسے گللہ کر رہے تو توڑی شادی تے نہیں فروئی ہو نہیں کہ ہو گئی نہیں ہو گئی مش اللہ ہن تے شادیو جی اونلی ہوئے ایسے تو اس نوہ جڑی توڑا پروگرام سن دینے گا میں شو بھی سن دینے مریاں بھی سن دینے ہنہوں نے ہر گلدہ پتا ہے کتیم انہوں نے اتراز کیتا ہے کہ تو ہر ویلے اورتوں نے خلافی ہر ویلے ہی اتراز ہے اتراز توڑا ہے اتراز ایسے انہوں نے اتراز ہے ہون تے میں میں کوئی نمی کوئی شیر لکھا ہوں ہی نا تو وہ ایون کو انہوں پچھ رہا اور انہوں نے کہہ دے رہا کہ ملنگی صاحبے لگتا کسی کو سنوانے کے لیے آپ شاعری لکھ رہے ہیں اور انہوں نے ہر گالدے میں شاک ضرور آئید ہے جو مردی کا اللہ آکرہ واہ 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 ایک ایک شعر ہے جی بسم اللہ آیا آیا موٹی موٹی یک واہ موٹی موٹی یک سونی وی و لک واہ موٹی موٹی یک سونی وی و لک کتے برگی زبان آگا فٹے مو میری جان آسل چیہ اہدان اسان سانسی ہو ایسے شاعری ہے کی کریئے اللہ دوکر میں ملنگی صاحب طرقے درے نا انار کے لیے جی مار پیڑی کوئی تازہ کلام آشتنا ہے میں بلکل میں ایک ایک چیز بڑی پیر یہ کہ ایک ٹیم چھ پچی پیار ایک ٹیم چھ پچی پیار ہے نہیں یار یار واکھ ایک ٹیم چھو پچی پیار ہے نہیں یار ایک انہیں دلدہ قوڑی مول پایا ایک انہیں دلدہ قوڑی مول پایا اتوہو بھی کر گیا ادار نہیں یار اتوہو بھی کر گیا ادار نہیں یار جدے ہجر چھے شیمہ مدیاں رہنیاں نے جدے ہجر چھے شیمہ مدیاں رہنیاں نے وہ آج بھی خوش ہے اپنے کار نہیں یار آئے پہلے کرونا نہیں مل دیتا پہلے کرونا نہیں مل دیتا ہون آگیا ہفتہ اعتبار نہیں یار اور تنگلیاں چھو مبت لپدی پھر دیئے تنگلیاں چھو مبت لپدی پھر دیئے ملنگی سڑھا چھڑ کے مین بزار نہیں یار زندہ آباد ملنگی صاحب ملنگی صاحب تسی کیونکہ فیصل آباد چھے اتنے نہیں مل دا بندین موقع کے جننے میں کام شروع کی تا آخروں نے لاہوری جانا پہ آئے تسی جدو ریڈیو کام شروع کیتے تھے تنوں اے امید ہے ایسی کہ تسی اس تک پہنچ جو سدار صاحب تس بڑی بڑی خوبصور بڑی پوائنٹ یال کیتے ہیں حالانکہ وہ شاعر جن نے درجنا موی فنکار پہلا کی تھے لیکن موشنی فنکار آئے تھے وہ لاہور چلے گئے مین بڑی منڈی چلے گئے اچھا میرا ایشو یہ ہے کہ جدو ریڈیو نال میرا اہوجیا ایک ببستگی ہوئی ایک تاکہ کہ منو انہوں نے ایک بانوی لیا انہوں نے انہوں نے جو پیتاں دی منو دیتی کہ ملنگی صاحب تس جا رہی سکتے جو مردی کام لو بلکل لیکن باوجود بھی ماتیا نہیں میں میں پھر بھی کوئی لوگوں کو ٹی وی شو جرہا آگا کردہ رہا تھی تی ناجریاں کے لیکن کنٹینیو لاہور نہیں ڈیرے لائے پتہ نہیں کیوں لاہور پورے شہدہ دل لے دل لے میشہ زلیل کیتے ہیں تو ڈال لگیا میشہ لاہور ماشاءاللہ تمہیں بہت خوبصور شاعر ہو تو اتنوں کو ٹیلنٹ نظر آ رہا ہے فیصلہ باج کو اچھے اس طرح دے شاعر کو آ رہے ہیں بہترین شاعر آ رہے ہیں اصل ایک ایک چیز جلی ایک دکھ ہے نا جیڑا صدار صاحب آہ مزائیہ لکھ رہا لے بڑے کٹ آ رہے ہیں اچھا جی ہاں باقی تو بہت زیادہ شاعر نہیں ماشاءاللہ اے ترتی بڑی ذرخیز ہے بڑے آ کے نا مزاد ویچ پورے پاکستان دے ویچ بہت کٹ گینے چنے نام نے اور ایس چیز بھی بڑی کمی ہے جیڑا اللہ تعالیٰ کرے کہ واقعی آ کے شاعر تے آ رہے ہیں کوئی حسے منڈا لے لوگ بھی جیڑے شاعری اندر جیڑے کم از کم چیدان اوہ بہت کٹنے آ کے نا ہے اے 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 مسئلہ ہے بے آ کے نا ہے اچھا تے میں سنایا کہ شاعر دے حالات کدی ٹھیک نہیں ہوئے مدھے شاعر بچارا ٹھیک ہونڈ اے ٹھیک ہونڈ دیندہ بھی نہیں اے جان کے دکھول اے سیبنگ نہیں کردہ اصل شاعر نہیں آرٹس جیڑا بھی ہے ہاں آسا چھوڑا کی آرٹس موسلی آرٹس بڑے غربت تو پیدا جمعہ ہونڈا ہے مڑے کارچوں ہونڈا ہے یا حالات ادھا دے انہوں نے وکھے فیصلہ باج میں وکھے فیصلہ باج تے جس طرح فنکارہ نو پیار کر دینے دوسرے تیسرے لوگ میں کئی فنکارہ نو بکھے ہے کہ کئی بندے ایسے جنہوں نے اللہ نے دیکھتا ہے صحابے سے یہ دیں انہوں نے فنکارہ دے خرچے بھی لائے ہوئے کہ یار تو دو کینٹ یا ایک کینٹ آپ میرے کو لانا ہے یا میں تیرے کو لانا ہے ٹھیک ہے اے میں تری خدمت کریں گا فیصلہ باج تے فنکار تھے میں رکھل کوئی اے ڈی کو تنگی نہیں کی نہیں نہیں اصل میں کمپلیٹ کر رہا ہوں گا اللہ بچپن تو لیکن انہوں نے اللہات کوئی نہ کوئی محرومیاں تو ہی فنکار بندا ہے جو دو محرومیاں ہوں دیا ہے اچھا جو دو انہوں کوشہ مل بھی جان دیا ہے تو انہوں سامدہ بھی نہیں کیونکہ وہ سمجھتا ہے میری ہے نہیں ملکل صحیح پیسہ بھی ہے تو انہوں نے اپنا نہیں سمجھتا ہے کہ شاید کہ میرا رہنا نہیں ہے میرے کو ہونا نہیں ان دلالوں نے سورو تو لیکے تاکہ اپنے آپ انہوں بنا کر رکھتا ہے کہ میں دکھانے چرا ہواں میں ٹینچنا چرا ہواں یعنی اے چیزہ لیکن جان بوجھ کے اپنے تاریخ کر رہا جو میں عورت ٹینچن جان کے لیندی ہے نا اتنا فرقار بھی ٹینچن جان کے لیندہ ہے مطلب حلات ہوا میں شہر تھے بہت اچھی آہ اے وے یار ہو 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 جب ہی پنجیزار روپی ہے وہ اچھا کھانا بھی کھا کے لیکن پھر بھی انہوں نے رونا ہے یا جان کے پریشان رہنا ہے وہ کرنا ہے کرتا ہے تاکہ کھولو کوئی میں کھی جان کیسے نہیں کر رہا کھیج کے کوچھ ہی گالہ ہوئے اس طرح آوے جان دیئی اے اے دہا بہت جدا دافی نہیں لی جان دو جو تُسی فرض کرو پجازار لاکھ روپی ہے کوئی بھی ہے راکھ کھا رہا ہے اور نا لیکن نہیں آئے یہ کھڑی کھلو ہے تے اگر زنیلی ہو رہا ہے چانر تھے جان بوجھ کے بندہ چپیڑان کھا رہے کیوں چپیڑان کھا دینے پا جی میں نو آمد نہیں سو رہی میں نو شیر موڈ بنا رہے ہیں اچھا جی ماشاء اللہ تے ایڈی چھوٹی اے چھے تے تس ہی کل تو متاثر ہوئے میں اصل چے میں اگر ریڈیو دی کھانا کریے تے بابا نظام دین میرا موس فیوریٹ مرزا سلطان بیگ ساتھ ہاں انہا تو بیسکلی بڑا بڑا فالور رہا پھر شائری اندر جدو مایا پھر میں ایزا شگیرد کی شگیرد ہویا مشتاق علم گوگا صاحب تھا اچھا جو گوگا صاحب میری استاد ہو جنے جنر رنصیب کرے مزادہ بہت بڑا نام بلکی رنک شیر میں ضرور سرانا چاہاں گا چنگا سی تینو دیل نہ دیندے چنگا سی تینو دیل نہ دیندے دل دتا سی فیر ٹیل نہ دیندے چنگا سی تینو دیل نہ دیندے دل دتا سی فیر ٹیل نہ دیندے تیری تھا جے ہور کوئی اندہ قسم رابطی چھیل نہ دیندے اورے واہ 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 لوگی سنو آج جے اے شیر دے اصلی خالق دے نہا پتہ لگا ہے کہ اے شیر دے گوگا صاحب گوگا مشتاق علم گوگا صاحب برنائے ساڑے تیٹر دے بہت استعمال ہوئے ہیں بلکو بہت زیادہ آج کیا کہ دی پتہ لگے گی اے دی خالق ہون سنو کوئی شیر سنے گا اور بلکہ ایک اور استادان نے لیلائنے وافر کول جے ہون روپئیے سجنا نولے مولی لئے وافر کول جے ہون روپئیے سجنا نولے مولی لئے انہ چر ما بطنے بھی دی جنہ چر کچھ دیندے رئیے انہ چر ما بطنے بھی دی جنہ چر کچھ دیندے رئیے تے سانو ما بطنے بھی لبے نا کچھ دے یہ تے نا کچھ لئیے تے بچیے بریان نظران کولوں آجا کدھرے وکھ رہاں بھئیے اے مبتاں ویچوں لبدا کچھ نہیں مبت کرنی چھاڑنا دیئے تیرے ہجر نے چٹے وال کی تے ایک تیرے ہجر نے چٹے وال کی تے دو جا تھا پانی ٹھیک نہیں شیصلہ بار اچھا ایک اور سی بڑے چی کہ جا کر لے جننے مرضی افیر جا کر لے جننے مرضی افیر کرنا تھے واگاں آئی ڈاؤنٹ کیر جا کر لے جننے مرضی افیر آئی ڈاؤنٹ کیر گولڈن سیبر گی جوانی تینوں راس نہیں آئی آئی ڈاؤنڈ سیبر گی جوانی تینوں راس نہیں آئی ہون خاندی پئی ہے دیسی بے آئی ڈاؤنٹ کیر اور میری اوریجنال ڈبا پیک مبت پر تیرا دل سی چینہ نئی پئی مینی لینا میری اوریجنال ڈبا پیک مبت پر تیرا دل سی چینہ نئی پئی مینی لینا نائی دی گرانٹی نو برانٹی یہ دی نائی دی گرانٹی نو برانٹی یہ دی باچ پائی مینونی کہنا نئی پئی اور ملکہ ایک ہور بڑی پہلی چیز بڑی وائرل ہوئی سوچلی میڈیا تھے کہ ساننو کنٹینیو تو کھے ایٹس اوکے ساننو کنٹینیو تو کھے ایٹس اوکے ساڈی پہلی چوری پہلے ہی پھا ساڈی پہلی چوری پہلے ہی پھا انہنو ہزار موکے ایٹس اوکے تے آنکھ چوک کے انہیں ساننو تکے آئی نہیں آنکھ چوک کے انہیں ساننو تکے آئی نہیں اسی بیٹھے رہے مو تو اوکے ایٹس اوکے تے لوکا نو ہوتلا ویچٹریٹا لوکا نو ہوتلا ویچٹریٹا ساننو چاہ لے کھوکے اور اج کل دی مبت پر سو چوتھ ہو گئی ہے اج کل دی مبت پر سو چوتھ ہو گئی ہے بہت ہو گئی ہے اج کل دی مبت پر سو چوتھ ہو گئی ہے بہت ہو گئی ہے اور انہیں مینوان فرینڈ کی تا انہیں مینوان فرینڈ کی تا میرے علوہ بہت ہو گئی ہے بہت ہو گئی ہے اور دکھیں نہیں کہ سجن کتے نکلے دو کہے نہیں کہ سجن کتے نکلے کتے اندے تے وفا کر دے کتے اندے تے وفا کر دے جناب کتیاں تو بھی اندے نکلے اور ایک آخری شیر ہے کہ میں نو جیوندے جی مارنا لیے شالہ تیرا پٹھا بے جائے میں نو جیوندے جی مارنا لیے شالہ تیرا پٹھا بے جائے جی دے پچھے تو میں نو چھڑیا اوہ تی نو پہنڈ کہہ جائے ملنگی صاحب میں بہت مشکور ہاں سر جی توہاڈی میرے بنی تو ناظرین اے سن یا سرباس ملنگی صاحب اے ساڑا پروگرام تسی بیکتے رہنا سردار پنگل اوفیشل چینل اسی توہاڈ نال نارمانگی اسی طرح سچے تے اچھے لوگنا اللہ حافظ موسیقی